نمسکار سواغت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں میں ہوں آپ کے ساتھ امانگ ماتھو ربا یہ نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی پرمک خبروں پر پردان منتری ناریندر موڈی کو دکشن کوریا میں سی اول شانتی پرسکار پردان کیا گیا پی اے موڈی یہ سممان پانے والے پہلے بھارتی ہیں پردان منتری موڈی کو ان کی آرثک نیتیوں ایکٹ ایست نیتی اور اچھے کاریوں کے لیے سممان دیا گیا ہے پی اے موڈی نے اسے ایک سو تیس کروڑ بھارتیوں کا سممان بتایا ہے پی اے موڈی سے پہلے یہ پرسکار سی اکتراشت کے پورو مہا سچی وہ کوفی انان اور بان کی مون کو مل چکا ہے پرسکار گرہنڈ کرنے کے بعد پی اے موڈی نے وسودیو کٹمکم کے بھارتی درشن کا ذکر کیا اور کہا اس کے تحت پوری دنیا کو ایک پریوار کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور تیس وروری کو ٹاک میں پرستاویت پردان منتری نریندر موڈی کی صبح میں پولیس مکھیلے دوارہ سرکشہ ویوستہ میں تینات کیے گئے پولیس ادھکاریوں کی سوچی میں ایک ایسے پولیس ادھکاری کا نام بھی شامل ہے جس کی موت ہو چکی ہے جس رپی ایس افزر کی ڈیوٹی پردان منتری کی سرکشہ ویوستہ میں لگائی گئی ہے اس کی جنوری ماہ میں بیماری کے چلتے موت ہو گئی تھی پردان منتری کی سرکشہ میں لگائے گئے پولیس ادھکاریوں کی سوچی میں چودھوے نمبر پر رپی ایس ابی شرمہ کا نام شامل ہے جن کی جنوری میں بیماری کے چلتے موت ہو گئی تھی تاجب کی بات تو یہ ہے لسٹ کو تیار کرنے کے بعد چیک بھی نہیں کیا گیا اور پولیس مکھیلے کے اس طر پر اتنی بڑی چوک ہو گئی جب پولیس کے آل ادھکاریوں کو اس بات کی بھنک لگی کی پردان منتری کی سرکشہ میں لگائے گئے پولیس ادھکاریوں میں ایک مرد ادھکاری کا نام شامل ہے تو پولیس مکھیلے میں ہڈ کمپ مچ گیا پولیس کے آل ادھکاریوں نے سب سے پہلے لسٹ تیار کرنے والے ادھکاریوں کو لطاڑا اور پھر ترند لسٹ میں صدھار کرنے کے عادش دیئے آل ادھکاریوں کی لطاڑ کے بعد ترند ہی لسٹ میں سنشودھن کر نئی لسٹ جاری کی گئی راجستان کے کرنپور میں سرک شرکشہ سپتہہ کے انترگت ریلوے فاٹک پر مانو سیوہ سمیتی اور پولیس پرشاسن کے سنیوکت تتوافدان میں ہیلمٹ ویترن کیمپ کا آئیو جن کیا گیا اس دوران کیمپ میں پولیس پرشاسن کے راکیش سوامی نے یاتیات کے نیموں کی جانکاری دی اس موقع پر اپخند ادھکاری رینہ چھمپا پولیس پرشاسن کے راکیش سوامی ٹریفک پولیس کے جوانوں کے ساتھ مانو سیوہ سمیتی کے ہزاری لائل مٹنے جا سچیو راج کمار ناکپل و انیپد ادھکاری موجود رہے اتر پردیش کے مظفر نگر میں پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے جس میں پولیس نے ہریانہ سے تسکری کر شراب لانے والے تسکروں کو مٹھ بیڑ کے بعد گریفتار کر لیا آپ کو بتا دیں کہ آروپیوں کے پاس سے پانس سو پچاس پیٹی دیشی اور ویدیشی شراب اور ہتیار بھی برامت کیے گئے ہیں جبکہ تسکروں کے دو انیس ساتھی پولیس پارٹی پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے فلال پولیس چارہ آروپیوں کے خلاف مقدمہ درج کر انہیں جیل بھیجنے کی تیاری میں جھٹ گئی ہے میرہ پور پولیس چیم دوارہ چیکنگ کی جاری تھی والی پورا روٹ کی طرف تو ایک دس ٹارے ٹرک میں کچھ لوگ آتے ہوئے دکھا دیں کہ دوار رکھنے کا پریاس کیا گیا تو ان کے دور پولیس پارٹی کو فارنگ کی گئی پولیس پارٹی دوارہ بھی کروس فارنگ کی گئی اور انہیں گھیر کر پکڑ لیا گیا اس اس ٹرک کی جب تلاشی لی گئی تو اس میں کاری پان سو پیٹی شراب جس میں دیشی اور انگلیس دونوں ہیں برامت ہوئی ہے جن کی قیمت لگوک پندرے لاکھ روپے بتائی جاتی ہے اور ٹرک دست آ رہا ہے اس کی قیمت بھی لگوک بیس لاکھ روپے ہے پوستاش میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ یہاں پر چناپو دستگت رکھتے ہوئے یہ اس کا سٹوک کرنا چاہتے تھے اور ابھی اسے ڈیٹیل انٹرونگیشن ان سے ہو رہی ہے اور جو لوگ بھی اس میں انہیں لوگ سنلپ تھے ان کے خلاب کاروائی کی جائے رازدانی جائپور کی سرسی روٹ کھاتی پورا کے پاس شراب کے نشے میں چور کار چالک نے سڑک پر کھڑی کار کو ٹکر مار دی ٹکر اتنی تیز تھی کہ جس کے چلتے چالک کو خود کو کافی چوٹے ہیں جسے علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے موقع پر موجود لوگوں نے بتایا کہ چالک شراب کے نشے میں تھا کار کی رفتار بہت تیز تھی گنیمت رہی کہ کھڑی کار میں کوئی وقتی نہیں بیٹھا تھا ورنہ ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا حادثے کی سوچنا کے بعد درگٹنا تھانا پولیس موقع پر پہنچی اور معاملے کی جانچ میں جھٹی ہم آپ کو بتا دیں کہ رازدھانی میں بیٹھے کئی دنوں سے شراب کے نشے میں جو رفتار کا کہہ ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس پوری گھٹنا کرم میں پولیس پرشاسن کی لاپرواہی بھی سامنے آتی ہے کیونکہ پولیس لگاتار یہ دعوے کرتی ہے کہ وہ راتری گشت پت رہتی ہے اس میں پولیس راتری گشت کے جو بھی ادھیکاری ہے جو بھی وہاں پر ٹریکر رہتی ہیں راتری گشت کو ان کی ایک بڑی لاپرواہی ہے نگر نگم نے شکروار کو ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے ودیادر نگر زون میں عوید روپ سے بنائی جا رہی تین بلڈنگوں کو سیس کر دیا نگر نگم کا سترکتا دستہ پورے دلبل کے ساتھ پہنچا اور تینوں عوید نرمانوں کو سیس کر دیا گیا کاروائی زون اپایوکت ودیادر نگر کے نردش پر کی گئی جیپور میں ہم آپ کو بتائیں کہ پلواما حملے کو لے کر ویرود لگا تار جاری ہے اور اسی کڑی میں شفداز پورا تھانک شیطر میں آتنگ کی حملے کو لے کر اسکولی بچوں نے پاکستان اور آتنگواد کے خلاف ریلی نکالی تو وہی اندوستان زندباد اور وندے ماترم کے نارے بھی لگائے اس دوران اسکولی بچوں نے کہا کہ آتنگواد اور پاکستان کو قرارہ جواب دینا چاہیے بچوں نے شہید ہوئے جوانوں کی شہادت کو بھی نمن کیا راجستان کے نصیر آباد میں راجستریے چار دیوسی کرسچن کرکٹ ٹورنمنٹ کا شبہ رم ہوا جانگاری دیتے ہوئے سیوجک اجے فرانسیس نے بتایا کہ میچ شکروار سے شروع ہوگا اور اس کا سماپن سوموار کو ہوگا جس میں راجی بھر سے گیارہ ٹیموں نے بھاگ لیا تو وہیں پراثم ویجیتہ ٹیم کو 51 روپے نکت پرسکار سہیت ویجیتہ کب دیا جائے گا تو دویتیے ویجیتہ ٹیم کو 31 روپے کا نکت پرسکار سہیت ویجیتہ کب دیا جائے گا راجستان ٹاؤنشی پولیسی 2010 کے پرافدھانوں کے روسار نیجی خاتداری کی انمودتی یوجناؤں میں ای ویس ای لائی جی کے آرکشت 15% بھو کنٹ فلیٹس ای بام افارڈیبال ہاؤزنگ پولیسی 2009 میں اب لبدھ ای ویس ای لائی جی ای لائی جی ای لائی جی کی ویبھن شرینیوں کی لاطری میں سفل آونٹیوں کو جی دی اے کے جنسموائی کیندر میں آئیو جیت شیویر میں دو سو دو آونٹنگ پتر جاری کیے گئے ہیں سوہیوکتہ آئیوکتہ گرراج اگروال نے بتایا کہ جی ڈی اے پریسر میں زون آٹھ نو ایوم گیارہ میں اپلبد ای ڈی وی ایجی ایم آئی جی ای فلیٹس کے لیے شیویر کا آئیو جن کیا گیا جس میں زون آٹھ میں سترہ زون نو میں ایک سو اکتالیس ایوم زون گیارہ میں چوانیس آون ٹین پتر سہ مانگ پتر سمبندت زون اپایوکتہ نے جاری کیے راجستان سرکار میں منطری اشیوک چاندنا کا نینوہ کے ادھیکشن ابھی انتہ جی پی مینہ کے ساتھ گالی گلوچ اور مار پیٹ کرنے کا ماملہ طول پکڑنے لگا ہے جسے لے کر ویدیت ویبھا کے کرمچاریوں نے کلیکٹوٹ پہنچ کر راجی منطری اشیوک چاندنا کے کلاف نارے بازی کی اور سرکار سے منطری پت چھیننے اور گرفتاری کی مانگ کی ہے وہیں کاروائی نہ ہونے پر تین دن بار ٹول ڈاؤن کر ہڑتال کرنے کی چیتاونی دی ہے راجستان کے چھبڑا تھانے میں ایک دیوہیے میڈیکل چیک اپ شیویر کا آئیو جن کیا گیا جہاں شیویر میں سی او پرمال سنگھ اور سی آئی ایس تارا چند سمیت تھانے کے سبھی پولیس کرمیوں کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا اس دوران شیویر میں سواستی پریقشن کو لے کر پولیس کرمیوں میں اتصاہ بھی دیکھنے کو ملا یو پی کے فروکباد میں گھریلو ویواد کے چلتے ایک پتی نے اپنی ہی پتنی کو موت کے گھاٹ اتار دیا یہی نہیں پتنی کی ہتیا کرنے کے بعد آروپی پتی نے خود بھی فندے سے لٹک کر آتما ہتیا کر لی حادثے کے وقت دمپتی کے علاوہ گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا وہیں جب کھیت پر کام کرنے گئے مرتق کے پریجن لوٹے تو ان کے ہوش اڑ گئے فیلال موقع پر پہنچی پولیس نے شف کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے سوچنا پرابت ہوئی کہ رام بھجن یادو جس کی عمر لگت تیس برس ہو گئی پہلے تو اپنی پتنی کو کلہاری سے کٹا اور اس کے بعد سوہن فاسی کے فندے پر چھوڑ گیا ممبئی کے اندھیری کے ایک نیجی سینیما گھر میں پریانگا چوپڑا کی ماں مدھو چوپڑا نے اپنے پروڈکشن کی فلم فائر برینڈ کی سپیشل سکریننگ کا آئے جن کیا نیٹفلکس پر پردرشیت ہونے والی مدھو چوپڑا کی اس فلم کی سکریننگ پر ڈائریکٹر انوڑا راجو کے ساتھ فلم کی لیڈ کاس اوشا جادھو راجیشوری سچدے بھی نظر آئے فلم سکریننگ کے موقع پر پوری کاس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے فلم سے جڑے کچھ روچک باتیں اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے فائر برینڈ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو اتنا ٹراما سے گزر کے بھی کیسے کھڑی ہو جاتی ہے تو ہمارے دیش میں بہت لوگ ہیں دنیا میں بہت لوگ ہیں جو سیکشولی ابیوز ہے تو کیسے زندگی نوملی لوگ ڈسکس کرتے ہیں لیگل آنگل یا پھر پنشمنٹ پر پرپیٹریٹر مجھے لگا یہ کہانی سکسس سٹوری کا ہے میں مانوں گے سکسس سٹوری ہے کر بلند خود کو اتنا that is the translation of the movie کہ آپ مارو مات مارو مات ہارو مات اپنے کو اتنا سٹرونگ بناو کہ کوئی آپ سے ٹکر لینے کوئی گھب رہے اچھی باتیں بری باتیں سب کے لائف میں آتی ہیں پر لیڈ دیکٹیٹیٹیور فیوچر جو بیٹ گئی سو بات گئی ختم پیچھے مجھے لگا یہ کہانی سکسس سٹوری کا ہے میں مانوں گے سکسس سٹوری ہے کلینیکل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے خلاف نگی چکچکوں کی ہڑتال بیتے ایک سبتہہ سے جاری ہے جہاں ایک طرف چکچک ہڑتال پر اڈگ ہے تو وہیں اس سے مریضوں کو بھی کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ادھر راجدانی کے سب سے بڑے دون میڈیکل کالیج اسپتال میں اس کارن او پی ڈی بڑھ گئی ہے یہی نہیں پیتھلوجی اور ریڈیولوجی میں بھی کافی زیادہ مریض پہنچ رہے ہیں جس پر اسپتال پریشاہ سن نے چکچکوں کو کلاس لینے اوٹی ڈیوٹی کے علاوہ انہ کام چھوڑ کر او پی ڈی میں بیٹھنے کے نردیش دیئے ہیں مکھی منتری کی موبائل ایپ اب ہر سمبھو سمسویہ کا سمادھان نکالے گی جی ہاں اترا کھڑ میں مکھی منتری موبائل ایپ پر شکایت درج کرنے کے بعد اس کا سمادھان ہو رہا ہے چوری جیسے تمام معاملوں میں بھی پولیس کاروائی کو انجام دے رہی ہے اس کے ساتھ ہی اگر تھانے میں آپ کی شکایت درج نہیں ہو رہی تو اترا کھڑ کے مکھی منتری کی موبائل ایپ پر ترنت جانکاری دے کر آپ بھی اپنی شکایت پر کاروائی کروا سکتے ہیں یہی نہیں اترا کھڑ کے مکھی منتری موبائل ایپ پر کوئی بھی پریشان ویکتی اپنی پریشانی بتا کر سمادھان پا سکتا ہے امید کے کرن میں سہائک بنی اس موبائل ایپ کا سمیں کافی مددگار ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے فروری میں اس ورش لگاتار ہو رہی بارش نے پچھلے تین سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اب تک اس مہا میں ایک سو چونسٹھ دشملہ تین میلی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے یہ اوسط سے قریب ستتر پرتیشت ادھک بارش ہے پردیش کے سبھی زلوں میں اوسط سے بھی زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ ٹہری اور پتھوڑا گر میں اوسط سے قریب دو گونی بارش ہوئی ہے وہ آپ کو بتا دے گی اس بار اترہ کھنڈ میں اوسط سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور زیادہ بھی اتنی کی ستتر پرتیشت زیادہ بارش اس بار ریکارڈ کی گئی ہے وہ آپ کو بتا دے گی پورے اترہ کھنڈ میں اس بار پتھوڑا گر میں کی اگر ہم بات کریں تو پتھوڑا گر میں اوسط سے قریب دو گونی بارش ہوئی ہے اور فروری کی بارش نے تو پچھلے تین سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے کوربیٹ ٹائگر ریزرو کی سیما اور رام نگر ون پر بھاگ کے انترگت بسا 48 سال پرانا ون گرام سندر خال آج بھی پچاسویں صدی کا جی ون جی رہا ہے سرکاری سوویدہ سے ونچت اس گاؤں کے گرامین آج بھی بجلی کے لیے ترس رہے ہیں ون ویبھاگ کے داؤں پیچ میں فس کر رہے گئے گاؤں مول بودھ سوویدہوں سے ونچت ہے باوجود اس کے ویدیت ویبھاگ نے جو بجلی کے کھمبوں کو اکھاڑے جانے کے آدیش دیئے ہیں اس کے بعد گرامینوں میں بھاری آکروش ویابت ہیں ایک طرف سے تو سرکار کرے کہ کونے کونے میں لائک دو لیکن ہمارے یہاں پر جو اندھیرہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ ہندوستان کے کونے میں نہیں ہے تو اس لئے جو ہے اگر ہم ہندوستان کے کونے پر نہیں ہیں ناغرک نہیں ہیں تو ہم بورٹ دینے کے عدیقاری بھی نہیں ہیں لوگ سوا چناؤ میں ٹکٹ کے لیے کانگریسیوں کی نبز ٹٹول نے پہنچے راشدی پروکتہ راشد الوی کے سامنے ٹکٹ کے دعویداروں کے سمرتک ہی عام نے سامنے ہو گئے دو سمرتکوں کے بیچ نارے بازی شروع ہو گئی ساتھ ہی دھکا مکی کی بھی نو بتا گئی جس پر نیتاؤں نے کسی طرح سمرتکوں کو سنبھالا راشد الوی کے سمرتکوں کی اس پرتکریا سے اکڑے نظر آئے اور کہا کہ یدی مقابلہ ہی کرنا ہے تو بھاجہ پاسے کرو اس دوران ٹکٹ کے دعویداروں نے الوی کے سامنے اپنی دعویداری پیش کی لوگ سوا چناؤ کے لیے کانگریس نے اپنے اس طرح سے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور ٹکٹ کے چین کو لے کر چرچہ کرنے کے لیے کانگریس کے راشدی پروکتہ راشد الوی برسپتیوار کو رامپور میں تھے لوگ سوا چناؤ نزدیک آتے ہی بھاجہ پا کو ایک بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے اپنا دل کی نیتا اور سواست ایوہ پریوار کلیان منتری انوپریہ پٹیل نے اپنے بغاوتی تیور دکھائے ہیں انہوں نے کہا کہ بھاجہ پا کو بیس فروری تک کا سمیہ دیا گیا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ بھاجہ پا کو اپنے سیوگیوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اب اپنا دل سوطنطر ہے اور ہم نے پارٹی کی بیٹھک بولائی ہے جو بھی نرنے لیا جائے گا اسی کے انوصار ہم اب آگے کام کریں گے انوپریہ پٹیل نے الگ چناؤ لڑنے کے بھی سنکیت دیئے ہیں باما کی گھٹنا پہ مانینی پردھان منتری جی نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے سینا کو پوری چھوٹ دے دی گئی ہے اور ہر ویکتی اس پر ٹپڑی کرے یا وشک نہیں ہے آج کانگریس نے کہا ہے کہ جتبک سینا پر حملہ ہو رہا تھا پھول ماما میں پردھان منتری اپنی فیلم کی چھوٹنگ میں بگی تھے دیکھیں آروپ پرتیاروپ کا دور تو چلتا ہی رہتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب دیش کے اوپر اتنا گمبیر حملہ ہوا ہے ایسے وقت میں ہمیں ایک دوسرے کے اوپر آروپ پرتیاروپ لگانے کے بجائے بیٹھ کر یہ منتھن کرنا چاہیے لیکن سمسیاؤں سے سمادھان کا راستہ کیا ہے اور اس کے لیے سبھی پارٹیوں کو ایک جوٹ ہو کر دیش کے پردھان منتری کو دیش کی سرکار کو سپورٹ کرنا چاہیے کانگریس نے جس طریقے سے راہول گالی نے سروات نے کہا تھا کہ ہم سرکار کے ساتھ ہیں کوئی بیان باجی نہیں ہوگی لیکن سات دن ہی ابھی بیٹے ہیں اور اس طریقے کی بیان باجی اسی لیے میں نے کہا کہ جب دیش پر آتنگ کی حملے ہو رہے ہو تو یہ ایسا وقت نہیں ہوتا ہے جب ہم راجنیت کریں آروپ پرتیاروپ لگائیں بلکہ یہ وقت ہوتا ہے ایک جوٹ ہونے کا اور اپنے سارے راجنیتک جو ڈیفرنسز ہیں ان کو بھول کر دیش کی جو ورطمان سرکار ہے اور جو ورطمان نیتریت پہ ہے اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونے کا تاکہ ہم باہری طاقتوں کا مقابلہ کرسکے یوپی کے آزمگڑ میں مکھے منتری یوگی آدیتنات نے وشو ودیالے بنوانے کی گھوشڑا کی ہے جس کے بعد لوگوں میں خوشی کی لہر ہے آپ کو بتانے کی یونیورسٹری بنانے کی مانگ کو لے کر زلے کے لوگ لمبے سمیں سے آندولن کر رہے تھے وہیں اسے لے کر بھاچپا زلہ دکش جینات سنگھ نے کہا کہ آزمگڑ کی لیے یہ گرو کا وشے ہے لیکن اس سے پہلے کئی سرکاریں آئیں لیکن کسی نے شکشہ کی اور دھیان ہی نہیں دیا لیکن مکھے منتری یوگی آدیتنات نے جو اعتحاد سے کام کیا ہے اس کے لیے پوری جنتہ مکھے منتری کو دھنیواد دیتی ہے دیکھیں یہ بات تو سچ ہے کہ ہمارے اس جنپت میں بسو ودیالے کی بہت ہی آو سکتا تھی میں سب سے پہلے اپنے مکھے منتری جی کو بہت بہت دھنیواد دیتی ہوں کہ انہوں نے یہ نڑے لیا میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ مانگ میرے سامنے آئی تو میں نے اس کو لوگ سبحہ میں بھی اٹھایا تھا اور جب ہمارے وہاں چودہ جولائی کو مانی پردھار منتری جی یا پوروانچال ایکسپریس کا سلانیاز کے لیے یہاں آئے تھے تب بھی یہ مانگ میں نے بڑے جوڑ سورسن کے سامنے رکھی تھی اور ابھی آٹھ فروری کو جب ہمارے وہاں گورا پوروے مانی یوگی جی ہمارے مکھے منتری جی آئے تھے تو اس بیسے پہ بہت ہی گم بھیرتا سے چچا ہوئی تھی آج آجمگڑ جنپد کے لیے بہت گھروں کا بھی شہ ہے اور اتحاسک دن آجمگڑ جنپد کے لیے ہے کہ آجمگڑ اتنا بڑا جلا اور منڈل تین جلوں کا آبادک حساب سے پورے اتر پردیش میں سب سے بڑا جلا لگاتار کئی ورسوں سے سرکار بگت کئی ورسوں سے کتنی سرکاریں آئیں گئیں لیکن آجمگڑ جنپد پہ سچھا کے چھیتر میں کسی سرکار نے دھیان نہیں دیا اور آجمگڑ آج بہت ہی سکھد اور گرمانویت محسوس کر رہا ہے کہ آجمگڑ جنپد پہ اتر پردیش کے سسوی مکھونتری آدری جوگی آدیت نیاد جی نے آج گھوشنا کیا ہے کہ آجمگڑ جنپد کے لیے بھی سوید دیالے کی گھوشنا کرتا ہوں یوپی کے آزمگڑ جلے کے سرائے میر تھانے پر حملہ کرنے اور کشیتر میں دنگا بھڑکانے کے معاملے میں آروپیت ہسٹری شیٹر کلیم پر پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے ہسٹری شیٹر کلیم پر این ایسے کے تحت کاروائی کی گئی ہے اور پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہسٹری شیٹر کے اوپر لگ بگ بائیس سے بھی از ایک مقدم درج ہے جب پولیس کو سوچنا ملی کہ کلیم جیل سے نکلنے کی فراق میں ہے تو آگامی چناؤ میں شانتی ویوستہ کے مدنظر این ایسے کی کاروائی کرتے ہوئے ہسٹری شیٹر کے منصوبوں پر پانی فیر دیا گیا ایک جنپت آزمگڑ کا ایک راستر علماء کاؤنسل میں پہلے اپنا دکاری تھا کلیم زمین نام کروکتی ہے اور بعد میں وہ کسی نے پارٹی میں چلا گیا ہے اور وہ لگاتار عادتاً جو ہے اپرادی رہا ہے ہاں پہ اس میں تمام قریب بیس سے بائیس مقدم درج ہے ہمارے تھانوں میں اور لگاتار وہ ملک ویوستہ کو بھنگ دنپت میں کرتا رہا ہے لگ بھنگ چار مہینے پہلے طرح سرائی میر کے اوپر جو پتھراو ہوا تھا اس میں یہی کنگ بین تھا اور یہ جیل گیا تھا اس وقت ابھی جیل سے نکلنے کے پریاس میں تھا اسی ادھار پر اس کو پہلے سے لگایا گیا ہے جس سے ایک سال تک لگاتا ہے جیل میں جو دکھیا جاسے یوپی کے سنبھل کے گنور میں بھاچپا نیتا للد بھارت دواج نے پلواما میں شہید ہوئے سینکوں کی شہادت کا بدلہ نہ لینے تک انتیاق دیا ہے اس وشہ میں للد بھارت دواج کا کہنا ہے کہ پلواما میں آتنکیوں کے حملے میں ہمارے دیش کے چالیس سے بھی ادھے کبیر سینک شہادت کو پرابت ہوئے تھے جب مجھے اس بارے میں جانکاری ہوئی تو میں نے پردھان منطری نرندر موڈی کو پتر کے مادھیم سے افغت کرائے کہ جب تک بھارت سرکار شہید ہوئے سینکوں کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتی میں انگرہن نہیں کروں گا میرے بھتیجہ جو آپ آج انسان پر بیٹھا ہوا ہے انسان نہیں پہلے اس نے انڈ چھوڑا ہے وہ صرف یہ ہے کہ یعنی پردھان منطری جی کو اس نے لکھت میں بھیجا ہے کہ میں جب تک ان نہیں گرہن کروں گا جب تک کی میرے سہید ہوئے ساتھیوں کا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا ہے جو بھی نیتک منوال بڑھانے کے لیے جو بھی ہم سہیو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں جی میں نے پندرہ بھرواری کی شام کو جب ہمارے سینکوں کو پالم ایئرپولٹ پر سدرہنجلی دی جا رہی تھی اس میں اچانک میرے من میں ہے پریرانہ آئی کہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے اور میں نے ان کی سہادت کا بدلہ جب تک نہ لیا جائے تب تک کی لیے ان نے تیاہ کرنے کا سنکر پہ لیا اور اپنے اس سنکلپ کے بارے میں میں نے پی ایم او کو تراند پندرہ تاریخ کی راتری کو ہی ایک سندیس بھیس کا روگت کر آیا اور جب تک میرے دیش کی سینہ سرکار ان میرے سہید بندوں کی شہادت کا بدلہ لینے کی گوشنا نہیں کر دے گی تب تک میں یہ اپنے ان تیاہنے کے سنکلپ پر درن رہوں گا اتر پردیش کے مطورہ میں پولیس کو ایک بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جس میں پولیس نے پانچ شاتر ٹھگوں کو گریفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آروپی اب تک انتیس لاکھ کی چوری کر چکے ہیں جن کی پولیس کو لمبے سمجھ سے تلاش تھی وہی اس معاملے میں گرامین ایس پی آدیت شکلہ نے بتایا کہ پانچوں آروپیوں پر درجنوں مقدمے درج ہیں حلال پولیس نے آروپیوں کے پاس سے نقدی سمجھ ہتھیار برامت کر انہیں جیل بھیج دیا ہے ایک نئے پرکار کا اپراد پرکاس میں آیا جدی پیسہ سنا جاتا تھا اس میں کچھ ابھیبتگاڑ مل کر اپنا ایک گروہ بنائے ہیں اور یہ گروہ گاؤں میں جا کر بولی والی جنتہ کے ساتھ تھگی کرتا ہے اور یہ آسوسن دیتا ہے کہ ہم دو مہینے میں پیسہ دونا کریں گے اس پرکار قریب اس نے چھتر کی جنتہ سے انتیس لاکھ روپیہ تھگا ہے اور یہ معاملہ ایک دو لوگوں سے جب پرکاس میں آیا تو ہمارے اسپیکٹر نے بہت تدپرتہ اور گہرائی سے اس میں کام کیا اور ان کی پوری ٹیم نے ان سات لوگوں میں سے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے دو لوگ اس میں ابھی فراد ہیں بڑی خبر آ رہی ہے ہمارے پاس جیسل میر سے ہم آپ کو بتا دیں کہ راجستان کے جیسل میر سے بڑی خبر جہاں بی جے پی پارشد کے خلاف ایف آئی آر کے ہوئے نردیش پارشد دلپت بے خفال کے خلاف ایف آئی آر کے ہوئے آدیش اتی کرمن کے معاملے میں دوشی ہے پارشد آیکت پون کمار نے جاری کی آدیش ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پارشد آتی کرمن کے معاملوں میں دوشی پائے گئے ہیں نگر پالی کا دینیم کی دھارہ دو سو پیتالیس کے تحت جاری ہوئے آدیش راجستان کے جیسل میر سے بڑی خبر جہاں بی جے پی پارشد کے خلاف ایف آئی آر کے ہوئے آدیش پارشد دلپت میک بھال کے خلاف کی جائے گی ایف آئی آر آیکت پون کمار نے جاری کی آدیش آتی کرمن کے معاملے میں دوشی پائے گئے ہیں پارشد نگر پالی کا دینیم کی دھارہ دو سو پیتالیس کے تحت آدیش بڑی خبر راجستان کے جیسل میر سے سوائن فلیو کا ایک اور کیس آیا سامنے تین ورش یہ بالک کو ہوا سوائن فلیو شہر کے درجی پڑا علاقے کا نواسی ہے یہ بالک جیسل میر میں لگاتار بڑھ رہا ہے سوائن فلیو کا پرکوب اب تک پیتالیس سوائن فلیو پوزیٹیو کی ہو چکی ہے پوشٹی ہم آپ کو بتا دیں بڑی خبر آ رہی ہے جیسل میر سے جہاں سوائن فلیو کا ایک اور کیس سامنے آیا بڑی خبر راجستانی جیپور سے جہاں سمگ رکشکشہ بھیان میں ساکشاتکار کو لے کر ویواد آیا سامنے پندرہ سو پدو پر ہو رہے ہیں ساکشاتکار تتکالین شکشہ مندری نے سمگ رکشکشہ بھیان میں کیے تھے ڈیپوٹیشن ویدان سوا کی آچار سہیتہ سے ٹھیک ایک دن پہلے کیے گئے تھے ڈیپوٹیشن کانگریس سرکار آتے ہی چار ماہ میں ہی نئے ڈیپوٹیشنوں کی تیاری ڈیپوٹیشن کے لیے شکشہ سنکل میں لیے جا رہے ہیں ساکشاتکار ڈیپوٹیشن پر لگنے کے لیے ساکشاتکار دینے والوں کی امڑی بھیڑ پھر سے شاکشاتکار پر ویروت کے بھی اٹھ رہے ہیں سور ڈیپوٹی پی نہیں آنے کے کارن نہیں کرا پائے ریجسٹریشن ساکشاتکار میں ہو رہی ہے بھاری پریشانی چوبیس سوروری تک چلے گی ساکشاتکار کی پرکریا بڑی خبر راجزانی جائپور سے جہاں پندرہ سو پدو پر سمگ رکشکشہ کے تحت ہو رہے ہیں ساکشاتکار اس بلٹین میں فیلال اتنا ہی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز انڈیا